کہ ہم جب آپ اپنا پاکستانی پاسپورٹ رنو کرانے جاتے ہیں آپ کو ایک بقاعدہ کلوز سائن کرنا ہوتا ہے کہ آپ قادیانیوں کو نون مسلم قرار دیتے ہیں اور امام جو تھے ان کے غلام مرزا قادیان ان کو آپ ایک فالس پروفٹ مانتے ہیں اور یہ سب آپ دیکھیں آپ شیعوں کو تو یہ سب نہیں کرواتے آپ یہ تو نہیں کہتے کہ جی نہیں لیکن لیکن پھر بھی وہ اس لئے بھی کرواتے ہیں کہ قادیانیوں کو پاکستان میں نون مسلم قرار دیا گیا ہے exactly اور تو ایک ایک لیول آف پرسکیوشن جی آپ مجھے یہ بتائیں کہ خیر یہ بات ہم ہٹ رہے ہیں لیکن ایسا تو نہیں ہے نا کہ پاکستان نے اسلام کا ٹھیکا لیا ہوا ہے ہم کسی کو نون مسلم قرار دیتے ہیں یہ اپنی الگ ڈیبیٹ ہے لیکن یہ اپنی جگہ بھی غلط ہے تو ہم نے ان کے ساتھ ایک ایک ایکسٹر لیول آف پرسکیوشن کیا ہے اور یہ لوگ جو ہیں جو یہ حرکت کر رہے ہیں جو یہ دہشتگردی کر رہے ہیں ان کی لسٹ آف ٹارگٹس میں احمدیز شامل ہیں بکوز وہ احمدی ہیں میں اس بارے میں کافی زیادہ بات ہوگی میں یہاں پر میں یہاں پر یہ کہنا چاہتا ہے آپ سے پوچھنا چاہوں گا ساتھ آپ نے کہا کہ جی مدرسوں کا بہت دہتا ہاتھ ہے مدرسے جو یہ تعلیمات دیتے ہیں ان میں ظاہر ہے کچھ ہی تعلیمات ہوتی ہیں جس سے یہ اس کو فروغ ملتا ہے ہمارے پاس ایک کال ہے ہم کال لیتے ہیں اسلام علیکم والیکم السلام جی کون ساں پر کہاں سے بول رہے ہیں جی بھائی میں دکٹر کرمانی بات کر رہا ہوں شارلیٹ سے جی سر ایکشلی ایوڈ جس براوزنگ ایفون یو چینل آپ لوگ بات کر رہے ہو تو آئی کود ناٹ ریزیسٹ صرف مجھے دو تین چھوٹی چھوٹی باتیں کہنی ہیں اجازت ہے آپ کی جی جی جس حکم کریں بھائی بات یہ ہے کہ ہم لوگ جب بھی ٹیررزم کو بات کرتے ہیں سارے چینل پہ صرف ٹیررز کی دیفنیشن ہم شروع جاتے ہیں یا وہی کسی بیٹی باتیں جو صدیوں سے لوگ کرتے چلے آ رہے ہیں کہ یہ امریکہ انوال رہے ہیں تو یورپین کنٹی انوال رہے ہیں یہ ہے فلانا ہے بات یہ ہے کہ جب ہم ٹیرزم کی بات کرتے ہیں میں دیکھنا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے سب سے پہلے میں آپ سے کہوں گا کہ ہم پاکستان میں یہ سب کچھ جو بھی دیکھ رہے ہیں اس کی وجہ نائنصافی سوشل انجسٹ کہ معاشر میں جہاں پر آپ لوگ ماں باپ اپنے بچے بیچنے پر مچور ہوں اتنی سوشل انجسٹ ہو جہاں انصاف کسی غریب کو نہ ملتا ہو جہاں پہ قانون صرف غریبوں کے لیے ہو اور امیر جائے وہ کردے معاف کرا لیں امیر جائے وہ جالی ڈگری پر وزیر بن جائے ہیں امیر جائے وہ جو مرضی کرتے پھر ہیں آپ صحیح دنیا کے کہہ رہی ہے جی ہنڈرڈ پرسنٹ ٹین پرسنٹ آپ کے وہ صدر مملکت ہیں آپ کے پرائیم منسٹر کے بھائی صاحب فائرنگ کرتے پھر ہیں کوئی کو پوچھنے والا نہیں ہے جس معاشر میں اتنی انجسٹ ہو وہاں پر آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں نمبر ون نمبر دو آپ کی جاتے میں بتاؤں گا کہ بھائی ایک اور اگر آپ مجھے صرف ایک میڈال دے لیں کہ جو ایڈوکیشن ایڈوکیشنل آپ کی میڈل کلاس ہے جو پڑے لکھے ہیں جو وائٹ کورڈر لوگ ہیں وہ اس سارے تماشے کو گھر بیٹھ کے حرام سے دیکھتے ہیں اور گوسپس اور ٹیبل ٹاک کرتے ہیں انہیں نے کبھی اپنے ایسرپ انٹرس سے بہا نکل کی کوشش نہیں کی کہ معاشرے میں صدار لائیں تو جس معاشرے میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے وہاں پر آپ جس ٹاپک پر بات کر رہے ہیں اس کے علاوہ آپ ایکسپیکٹ بھی کچھ نہیں کرنا چاہیے اور خام رہے میں امریکہ کو اور دوسرے لوگوں کو انسام دینے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر کو صحیح کریں آپ کا گھر صحیح ہوگا آپ کے گھر میں انصاف ہوگا آپ کے گھر میں اچھی حالات ہوں گے تو انشاءاللہ یہ چیز خود ختم ہو جائے گی شکریہ میں آپ کے زیادہ ٹائم نہیں لوں گا اللہ حافظ جنب پانی کبھی نہ کبھی تو سر کے اوپر سے گزارتا ہے سبر کا پیمانہ کسی کا بھر جائے تو وہ پھر بھر جاتا ہے اس کی کیا اصل وجہ جو ابھی انہوں نے بھی منشن کرتے ہیں جو ہمارے کالر تھے کیا اصل وجہ اس کی غربت ہے غربت اس کی اصل وجہ نہیں لیکن ایک فیکٹر ضرور ہے لیکن یہ کہنا کہ غربت ہی اس کی ایک وجہ ہے میں نے یہ اتفاق کرتی اگر آپ لیٹین امریکن کنٹریز کو دیکھیں اور دنیا کی دوسرے ملکوں کو دیکھیں جن کا غربت کا میار ہم سے بھی کہیں کم ہے ہم سے زیادہ ان کے معاشروم میں نائنصافی ہے غربت ہے جہالت ہے یا تعلیمی پسمانگی کہہ لیجے ہے وہاں دہشتگردی کا یہ لیول ہائی نہیں ہے جتنا کہ ہمارے ہائی ہیں بلکل میں ان کی بات سے متفق ہوں کہ غربت اس کا ایک ریزن تو میں نہیں کہوں گا اس کی ریزن تو وہی ہے کہ ایک آئیڈیالوجی جو نفرت اور ایسی چیزوں کو پروموٹ کرتی ہے لیکن غربت اس کا ایک فیول ضرور ہے ابھی جو بات کر رہے تھا آپ کے پچھلا پوائنٹ مدرسوں کے بارے ایسا نہیں ہے کہ یہ مدرسے جو ہیں سارے مدرسے نفرت کی پیغام اپنے طالب الموں کو دیتے ہیں لیکن یہاں سے جو بچے نکلتے ہیں یہ ایک ظاہر بات ہے کہ آپ کے امیر گھر کے بچے تو ان مدرسوں میں نہیں پڑھتا ہے خاص طور پر ہمارے رورل ایریاز میں یہاں پڑھتے ہیں وہی غریب کے بچے جو سکولز اور کالجز نہیں جا سکتے جن کو وہ کمپیٹیٹیو سکلز نہیں دی جاتی ہیں جو انہیں سکولز اور کالجز میں پرائیوٹ سکولز میں مل سکتی تھیں تو یہ لوگ پھر غربت کا شکار ہوتے ہیں جب یہ ان مدرسوں سے نکلتے ہیں کیونکہ انہیں جابز نہیں مل سکتی ان کے پاس ڈگریز نہیں ہوتی جو ریکنائزد ہوتی ہیں کیونکہ آپ مدرسے سے نکل کے آپ نے دینی تعلیم لی آپ کتنا کر سکتے ہیں آپ کسی محکمے میں جا کے یا کسی پرائیوٹ کمپنی میں جا کے آپ اس ڈگری کے اوپر تو نہیں جاب لے سکتے ہیں یعنی کہ یہ غربت جو ایک وجہ ہے میں یہاں پر ایک چھوٹی بریک دوں گا بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے کہ مسائل کا حل کیا اور مسائل کا حل آپ کیس طرح ٹھیک کر سکتے ہیں اور بالخصوص پاکستان کا امجھ ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں ہمارے ساتھ رہے گئے ہمیں برائیٹ باک آفر آشارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گئے ملتا ہے موسیقی 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 RQ Fashions An online boutique for custom made ladies dresses. Find RQ Fashions on Facebook or contact us on 92321 201 4546 ار amosti موسیقی 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 اس کے بہٹ کر آئے تھے. ابھی مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا امیج بہت زیادہ خراب ہے. ہر کوئی سمجھتا ہے کہ پاکستان جو ہے ایک ٹیروریسٹ کنٹری. پاکستان جو ہے ہر پاکستانی جو ہے ٹیروریسٹ ہے. ہر پاکستان جو ہے پاکستان سے جو کوئی بندہ آتا ہے اسے کوئی نوں کے غلط نہیں آتا ہے. ہر بندے کو غلط نگا سے دکھا جاتا ہے خاص طرح جو ریسن کچھ واقعات ہوئے ہیں. ہمیں یہاں پر رہ کر ہم اس امیج کو کیسے بہتر بنا سکیں؟ ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جتنے بھی انسیڈنٹ ٹیروریزم کے ہوئے ہیں بدقسمتے سے اس میں جتنے بھی لوگ انوالو ہیں وہ پاکستانی ہیں. تو یہ ہمارے اپنے ہی کرتو تھے اور میرے خیال میں امیج بہتر اس وقت ہو سکتا ہے کہ جہاں ہم اپنی سوسائیٹی کو بہتر کریں گے اور سوسائیٹی کو بہتر کریں گے. میں بالخصوص یہاں پر رہ کر ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ کہ ہم انڈیویجولی اپنے آپ کو اپنا کیریکٹر جو ہے بہتر طور پر پیش کر سکتے ہیں اور کلیکٹیب لی بھی ہم کچھ جیسے آپ یہ اس طرح کی پروگرام کر رہے ہیں اس طرح کی پروگرام کر کے ہم آویئرنس پیدا کر سکتے ہیں ہاں جی ہم لوگ کیا کر سکتے ہیں؟ زیادہ جلدی سے بتائیے دیکھیں جو ہم لوگ یہاں پر رہ کے پہلے تو سب سے پہلی بات یہ ہے ہم ان ایکٹس کو کنڈیم کریں ایک یونیفائیڈ فرنٹ کے ساتھ بلکہ صرف پاکستانی سارے مسلمان ان ایکٹس کو کنڈیم کریں کہ ٹیرریزم غلط ہے یہ ہمیں زیادہ ہم کرتے ہیں؟ ہم کنڈیم کرتے ہیں؟ دیکھیں ایک ہماری افیشل